کسانبیو میں لبدیب سنگھ سواگت کرتا ہوں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فارمنگ کلچر پر تو جیسا کہ کسانبیو آپ لوگ سبی لوگ جانتی ہوں گے کہ اس میں جو ہے ربی فصلوں کی جو بھوائی ہے وہ ہمارے جو دیش کے کسانبائی ہیں وہ بہت ہی جورو شورو سے کر رہے ہیں اگر ربی فصلوں کی بات کریں تو اس میں کسانبیو جیسے کہ گہوں ہو گیا یا سرسوں ہو گئی یا انہیں جو دالے ہوں گئی ان کی جو بھوائی کا سو سمیں ہیں وہ کسانبیو چل رہا ہے تو ان فصلوں کی بھوائی کے لیے یعنی ربی فصلوں کی بھوائی کے لیے جو ہمارے جو کسانبائی ہیں وہ ڈی اے پی یا این پی کے خادو کا جو استعمال جو ہے وہ کافی بڑی مطرہ پر کرتے ہیں تو ایسے میں کسانبیو ہمارے دیش میں جو ہے وہ ڈی اے پی کی کافی زیادہ مانگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے کسانبیو کہیں کہیں جو ہے وہ ڈی اے پی کی کمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہیں کہیں بجاروں میں ڈی اے پی نہیں مل رہی ہے یا مل بھی رہی ہے تو بہت ہی کم ماطرہ میں مل رہی ہے تو ایسے میں کیا ہو رہا ہے کہ کئی ہمارے جو کسانبائی ہیں ان کی جو گہوں کی بھوائی ہو گئی یا سرسوں کی بھوائی ہو گئی وہ لیڑ ہو رہی ہے کیونکہ کھادیں جو ہیں انہیں سمیں پر جو ہے ڈی اے پی ہو گئی یا این پی کے ہو گئی وہ سمیں پر نہیں مل پا رہی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں کسانبیو ہم آپ کو ایک وکل بتائیں گے کہ اگر آپ کو ڈی اے پی نہیں مل رہی ہے تو اس کے وکل کے روپ میں کسانبیو آپ کن کن کھادوں کا استعمال جو ہے کر سکتے ہیں آپ کو جو اس کا جو ریجلٹ ملے گا کسانبیو وہ ڈی اے پی کے سمانے ہی ملے گا اس سے بھی اچھا ریجلٹ جو ہے آج کی سیوڈیو میں آپ کو کھادیں بتائیں گے جو ڈی اے پی کے وکلپ کے روپ میں ہوں گی ان کا جو ریجلٹ ہے وہ اور بھی اچھا ڈی اے پی سے دیکھنے کو ملے گا کسانبیو ڈی اے پی کے وکلپ کے روپ میں آپ جن کھادوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ ڈی اے پی کسانبیو کھاد جو ہے وہ کیا ہے اس میں کسانبیو کون کون سی کھادیں جو ہیں وہ کتنی پرسنٹ میں دیکھنے کو ملتی ہیں کسانبیو جو ڈی اے پی کھاد ہے اس کا جو پورا نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسانبیو ڈائی امونیا فاسفیٹ اس میں کسانبیو جو کھادیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کسانبیو دیکھنے کو ملتی ہیں مختہ نائٹروجن اور فاسفورس اس میں کسانبیو جو نائٹروجن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسانبیو 18% اور جو فاس فورس ہوتی ہے کسنبیو وہ ہوتی ہے کسنبیو اس میں 46% یعنی اس میں نائٹروجن اور فاس فورس بہل یہ خاد ہے اس میں جو پوشکتتو ہیں وہ نائٹروجن اور فاس فورس جو ہے وہ کسنبیو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ کسنبیو اس میں نہ ہی پوٹیشیم ہوتی ہے نہ ہی سلفر نہ ہی کیلشیم کسنبیو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ اس میں جو ہے جو بہت ہی جو جروری ہوتے ہیں پودے کے وکاس کے لیے دو پوشکتہ تو وہ کسنبیو اس میں ملتے ہیں نائٹروجن اور فاس of اس کے علاوہ کسنبیو جو انپی کے خاد ہے جو کہ آپ پہلا جو وقلب ہے ڈی اے پی کا اگر آپ کو ڈی اے پی نہیں مل رہی ہے تو آپ کو آپ پہلے وقلب کے روپ میں آپ انپی کے کا کسنبیو ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں ڈی اے پی کی جگہ تو انپی کے خاد میں کسنبیو انپی کے جو خاد ہے وہ تین کامبینیشن میں آتی ہے تین چار کامبینیشن میں یعنی اس کے کئی انپاد میں آتی ہے اور اس میں جو پہلا انپاد آتا ہے ایک تو آتی ہے انپی کے اٹھارا 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 ایک آتی ہے کیسان بھی ہو نے پی کے انیس 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 اور ایک آتی ہے کیسان بھی ہو انپی کے بارہ بتیس سولہ اور تو سب سے زیادہ ہمارے جو کسان بھی ہو گئے گے ہو کی 검یوے ہوگئی ح cler São کے لوگ評 음ЕТกہ قرم mortar بتیس سولہ استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں اور اب آت کرتے ہیں realidadean پی کے جو بارہ پتیس سولہ ہے اس میں کون کون سی کھا دے جہوے کتنے کتنے پرسنٹ میں ہوتی ہیں تو کسن بھی اس میں سب سے پہلے ہوتی ہے نائٹروجن وہ ہوتی ہے کسن بھی بارہ پرسنٹ اور اس کے علاوہ جو اگلی خاد ہوتی وہ ہوتی ہے کسن بھی اس میں فارس فورس جو کی ہوتی ہے کسن بھی 32 پرسنٹ اس کے علاوہ جو تیسری خاد ہوتی ہے اس میں کسن بھی وہ ہوتی ہے پوٹیشیم یعنی پوٹاس وہ ہوتی ہے کسن بھی اس میں کمپیر کریں یا اس کا اگر تلنا کریں اس کی اگر ڈی اے پی سے تو ڈی اے پی سے کسان بھئیو اس کی اچھے پرسنٹ اس میں کم جو ہے آپ کو نیٹروجن حالانکہ دیکھنے کو ملے گی اور چودہ پرسنٹ اس میں کم جو ہے فاسپورس رہتی ہے لیکن اس میں ایک انکھات جو ہے وہ الگ سے ایڈ رہتی ہے وہ رہتی ہے کسان بھئیو پوٹیشیم یعنی پوٹاس کی اس میں سولہ پرسنٹ آپ کو ساتھ میں پوٹاس بھی کسان بھئیو دیکھنے کو ملتی ہے تو پوٹاس کسان بھئیو جو پوٹیشیم ہے یہ بھی کسان بھئیو آپ کے گہوں ہو گئی یا سرسوں ہو گئی یا کوئی بھی پسل ہو گئی اس کی گروت کے لیے بہت ہی اوشک ہوتی ہے تو این پی کے جو خاد ہے بہت ہی اچھا وکلپ ہے ڈی اے پی کا اگر آپ کو ڈی اے پی نہیں مل رہی ہے تو آپ این پی کے کا اس کے جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تینوں جو مکھ جو پوشک تت ہوتے ہیں پودوں کی گروت کیلئے وہ مل جاتے ہیں جو کی ہیں آپ کا نائٹروجن فاس پرس اور پٹیشیم اگر کسان بھئیو آپ کو جو ہے نہ ہی ڈی اے پی ملتی ہے یا اے پی کی بھی آپ کے ہاں پہ کمی ہے وہ اس میں دکت ہو رہی ہے ملنے میں تو اس کے وکلپ کے روپ میں ان دونوں کے وکلپ کے روپ میں آپ کسان بھئیو ایک انکھاد کا استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے کسان بھئیو ایس ایس پی یعنی سنگل س perf pred تو اگر آپ کو کسان بھئیو نہ ہی ڈی ای اے پی مل رہی ہے یعنی پی کے نہیں مل رہی ہے تو آپ سنگل سپر فاس پیٹ کا کسان بھئیو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کسان بھئیو جو کھادیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس ایس پی میں کونسی کھادیں وہ کس کامبینیشن میں ہوتی ہے تو اس میں کسان بھئیو جو اس ایس پی ہوتی ہے ایک بیگ کی بات کر رہے ہیں ایس ایس پی کا ایک بیگ میں آپ کو سولہ پرسنٹ فاس فرس دیکھنے کو ملے گی گیرہ پرسنٹ سلفر اور اندیس پرسنٹ جو ہے آپ کو کیلشیم بی کے سنبیو دیکھنے کو ملتا ہے تو کیلشیم بی کے سنبیو فاصل کی گروت کے لیے تنے مجبود کے لیے اور زیادہ پیداوار کے لیے ٹھوسپن کے لیے وجہ دانوں کے اس کے لیے بہت یعوشہ کیلشیم بھی منا جاتا ہے تو اگر آپ کی سنبیو ایس ایس پی کھاد کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کی سنبیو تین بیگ اگر آپ ایس ایس پی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈی ای پی اور ان پی کی جگہ تو آپ تین بیگ جو ہے ایس ایس پی کے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں کی سنبیو ایک بیگ جو ہے آپ نائٹروجن یعنی یوریا کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ نائٹروجن بھی کی سنبیو گیہوں کی بوائی کرتے سمیں بہت ہی اوشک ہوتی ہے خاد ہوتی ہے تو اس لیے کہ سن بھئیو آپ نے ایس ایس پی کے تین بیگ استعمال کرنے ہیں اور ساتھ میں ایک بیگ آپ نے یوریا یعنی نیٹروجن کا استعمال کرنا ہے تو اگر آپ کے سن بھئیو ایس ایس پی کے تین بیگ اور ایک یوریا کا بیگ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو نیٹروجن کے سن بھی ہو جائے گی وہ شیالیس پرسنٹ آپ کو مل جائے گی فاس پرس جو ہے وہ آپ کی کیونکہ ایک بیگ میں سولہ پرسنٹ فاس پورس تھی ایس ایس پی کے تو تین بیگ میں کسان بھئیو آپ کی ہو جائے گی سولہ تھی اٹھالیس اٹھالیس پرسنٹ کسان بھئیو آپ کی فاس پورس ہو گئی اور سلفر کیونکہ ایک بیگ میں گیرہ پرسنٹ تھی تو تین بیگ میں آپ کی ہو جائے گی تیتیر پرسنٹ سلفر آپ کو مل جائے گی اور اس کے ساتھ میں کسان بھئیو انیس پرسنٹ ایک بیگ میں کیلچیم تھی تو ستاوند پرسنٹ کسان بھائیو آپ کو ساتھ میں آہ کیلشیم بھی کسان بھائیو تین بیک کے ایس ایس پی کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ستاوند پرسنٹ آپ کو اس میں ساتھ میں کیلشیم بھی مل جائے گی تو یہ کسان بھائیو بہت ہی اچھا کامبینیشن کسان بھائیو وکلپ جو ہے ڈی اے پی یا این پی کے کا ایس ایس پی بن جاتا ہے ہمارے جو وگیانی کے ہیں وہ بھی یہی صلاح دیتے ہیں کی کسان جو ہیں وہ ڈی اے پی اور این پی کے جگہ پہ جو ہے ایس ایس پی کا استعمال کریں ایک بیک کی جگہ جو ہے آپ ایس ایس پی کے تین بیک استعمال کریے ساتھ میں ایک بیک جو ہے یوریا کا استعمال کریے جو آپ کو خادوں کی ضرورت تھی کیونکہ ڈی اے پی میں ایک بیک میں اٹھارا پرسنٹ آپ کو نیٹروجن مل رہی ہے اگر آپ ایس ایس پی کے تین بیک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نیٹروجن مل جائے گی چیالیس پرسنٹ اور فاس فورس ڈی ای پی کے ایک بیگ میں مل رہی ہے آپ کو 46% لیکن اگر آپ اس ایس پی کے تین بیگ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو 48% کسان بیو فاس فورس مل جائے گی اس کے علاوہ سلفر کسان بیو آپ کو الگ سے ایڈڈ مل جائے گا 33% آپ کو سلفر ملے گا اور کیلشیم بھی کسان بیو 50% سے زیادہ آپ کو کیلشیم بھی مل جائے گا اور لگ بگ جو لاغت کسان بیو اگر بات کریں لاغت کی کسان بیو سمجھیں گے کہ لاغت بہت زیادہ آ جائے گی اگر ڈی ای پی کی سمجھے بات کریں تو ایک بیگ جو ڈی ای پی کا آئے گا وہ لگ بگ 1300 روپے کا پڑتا ہے اور اگر این ای پی کی بات کریں تو این ای پی کی کا ایک بیگ جو ہے وہ 1470 روپے کا پڑتا ہے وہیں اگر ایس ایس بی کی بات کریں تو ایس ایس بی لگ بگ جو ہے پانسو کے آس پاس جو ہے اس کی پرائی جو ہے رہتی ہے کنفرم نہیں ہے ہمیں لگ بگ 500 روپے کی اگر آپ کو پڑتا ہے تو لگ بگ جو آپ کا اس میں خرچہ آئے گا وہ 2000 روپے سے بھی کم آئے گا اگر آپ ایس ایس بی کے تین بیگ اور ساتھ میں ایک یوریا کا بیگ کرتے ہیں تب بھی آپ کا 2000 سے کم ایکڑ میں خرچہ آئے گا لیکن ساتھ میں آپ کو 33% کسان بیو سلفر مل جائے گا اور 50% سے زیادہ آپ کو کیلچیم بھی ساتھ میں آپ کو مل جائے گا تو یہ ایک بہت اچھا کامبینیشن کسان بیو کلپ جو ہے NPK یا DDP کا کسان بیو بن جاتا ہے سس پی تو کسان بیو اگر آپ کو DAP یا NPK نہیں مل رہی ہے یا اگر ویسے بھی اگر آپ سس پی کا اور ساتھ میں ایک بیگ یوریا کا استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی کسان بیو جبردست آپ کو اس کے ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے اتپادن میں یا یہ خاد کے ریجلٹ میں کوئی بھی فرق آپ کو کسان بیو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ جو انپاعت ہے خاد کا وہ بہت ہی اچھا کسان بیو صد ہوگا آپ کے گہوں کی یا ان کوئی بھی فصل کی بوائی کے سن بیو اگر آپ کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ اگر سرسوں ہو گیا یا کوئی دال کی اگر آپ بوائی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے SSP کے کامبینیشن کا جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کا کسان بیو آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی کسان بیو کچھ سامانے جانکاری ان وکلپ کے روپ میں جو آپ ڈی ای پی کے وکلپ کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں آشاء کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ دیگی جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کریے گا لائک چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی کرے گا سسکرائب دھنے بات کسان بیو